قرآن فرقناه لتقرأه على الناس علام سر و نسل ماو توزیلا نبی کے بارے میں یہ عقیقہ ہونا چاہیے کہ نبی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے لئے نبیوں کو ہدایت بنا کر بھیجتا ہے اور نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب ہوتے ہیں تمام نبی کو اللہ تعالیٰ نے الگلت خاص کاموں کے لئے مقرر کر کے بھیجا ہے دنیا میں آخری نبی ہمارے نبی ہیں قرآن بھی کہتا ہے خاتب النبیین آخری نبی خود میرے نبی نے فرمایا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے قداب ہے بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ کے بعد جیسا کہ مسلمہ قداب ہے اور اسی طریقے سے بھی حال ہی میں شکیل بالحلیف نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ اکبر قبیرہ اور لوگ اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں یہاں بینکلور میں محسور میں لوگ یہاں بھی تسلیم کر رہے ہیں اس کو مرتد ہو رہے ہیں یاد رکھنا جب میرے نبی نے فرما دیا لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کو تسلیم کرے وہ مرتد ہے کافر ہے کافر ہو جائے گا اسی طرح میرے سے غلام احمد قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمام علامہ کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا ماننے والا کاخر ہے اب شکیل بن حلیب دعویٰ کرتا ہے نبوت کا وہ بھی بیہار میں بھلا بیہار میں کہاں میرے نبی کا خاندان ہے میرے نبی نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے ظاہر ہوں گے لیکن حضرت امام مہدی میرے نبی کی خاندان سے ہوں گے باپ کا نام عبداللہ ہوگا ماں کا نام حضرت عمینا ہوگا شکیل بن حلیب کے باپ کا نام کہاں عبداللہ ہے کہاں ماں کا نام عمینا ہے میرے نبی کا خاندان کہاں ہے بیہار میں بلا وجہ کے جہے لوگوں نے دھندہ بنا رکھا ہے کاروبار بنا لیا جب چاہے جو چاہے زبان سے کے بیٹھتے ہیں خدا رہا اس لیے بازا جی اپنے حرکتوں سے کوئی خیر کوئی مستقین نبی نہیں آسکتا میرے نبی کے بعد نہ کوئی خیر مستقین نبی آسکتا ہاں جو میرے نبی کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی والے بس وہی مسلمان ہیں اس کے بعد اگر تو نبوت کا دعویٰ کریں اور اس کو لوگ تسلیم کریں اور مرتد ہے کہ کافر ہو جائے گا خدا کے ہاں انجام اٹھانا پڑے گا کہ بسوائے ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت ہے ہم سب کی حفاظت ہے